اور غوصے پاک کا خطوہ جو آواز پہلے بندے کو آ رہی ہوتی تھی آخری کو بھی گوئی آ رہی ہوتی تھی یہ آواز غوصے پاک نہیں پہنچاتے تھے یہ آواز رب دوالم پہنچاتا تھا اب یہ رب سے بندہ پوچھے کیسے پہنچاتا ہے تو آواز آئے گی ان اللہ علا کلی شہین قدیر میں تجھے ماں کے پیٹ میں اکسیجن دے سکتا ہوں تو غوصے آزم کی آواز بھی آ کے پہنچا سکتا ہوں تو پچاس ہزار بندے کو آواز جا رہی ہے غوصے پاک کے اور پچاس ہزار بندہ غوصے پاک کی گفتگو سن رہا ہے چار چار سو بندہ صرف بیٹھ کر غوصے پاک کے آت پر توبہ کر لیتا تھا آپ کے ایک مرید دے وہ جتنے مرید توبہ کرتے تھے آپ ان کا ایک ایک مرید پر ایک ایک گرہ لگا لیتے تھے ایک ڈاکو توبہ کرتا تو وہ ان کے غوصے پاک کے مرید ایک گرہ لگاتے تھے اب کمپیوٹر رائز سسٹم آگے مریدوں کی انٹری ہوتی ہے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے تو وہ گرے لگاتے تھے چار بندے توبہ کر چکے ہیں آٹھ کر چکے ہیں غوصے پاک کے ان کی طرف دیکھ کر ہڑا خوبصورت جملہ کا فرمایا عجیب بات ہے میں گرے کھول رہا ہوں اور تم لگا رہے میں کھول رہا ہوں اور تم لگا رہے تو یہ وہ غوصے پاک ہیں بیان تھا آپ کا خصوصی خطاب عالمی ملاد کانفرنس میں تقسیم ہوئے تو جس کے پاس پاس تھا وہ ہی جا سکتا تھا جس کے پاس پاس نہیں تھا وہ نہیں جا سکتا تھا تو ایک خاتون اور ایک اس کی بیٹی جب انٹر ہونے لگی تو وہ گیٹ کیپر نے کہا کہ آپ کے پاس پاس نہیں ہے تو آپ عالمی ملاد کانفرنس میں نہیں جا سکتے تو ماں کا دل ٹوٹا بیٹی بڑی سمیدار تھی کہنے لگی امی جان اگر محال میں ملاد نہیں ہو سکتا تو کیا ہماری جھوپڑی میں بھی نہیں ہو سکتا باپس آئی ماں سامنے بیٹھ گی پانی کا گلاس رکھا اور بیٹی نات پڑ رہی ہے اور ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے حضور شہنشاہ بغداد غوث السکلین غوث الارد والسما غوث الارد والسما غوث الانسی والجن غوث الانسی والملائکہ آپ اپنے حجرے سے اٹھے امامہ شریف سر پہ رکھا اسا پکڑا جبا پینا اور اپنے مریدین کو کا جلدی کیجئے راستے میں آئے تو آپ نے عالمی ملاد کانفرنس کی طرف جانے کی بجائے اس بڑیا کی چھوٹی سی جھومپڑی کی طرف رکھ کر لیا وہ کہنے لگے حضور دائری میں ٹائم آپ نے ادھر دیا ہوا ہے لیکن آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں آپ نے دو بندے ہیں اس میپل میں اور وہ دو بھی عورتیں ماں ہیں اور بیٹی ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت اور لا زوال جملہ ارشاد فرمایا دل سے کہا میں بھی دل سے ارز کر رہا ہوں اور اللہ کہے دل میں اتر بھی جائے آپ نے فرمایا میرے دوستوں میں وہاں کیوں نہ جاؤں جہاں رسول اللہ خود تشریف لا رہے ہیں میں وہاں کیوں نہ جاؤں جہاں آقا جانے جانا خود تشریف لا رہے ہیں میفل وہ نہیں ہوتی جس میں بیس ازار کا مجمعہ ہو میفل وہ ہوتی ہے جس پر حضور کی نگاہ کرم شامل عال ہو جائے میں یہ ارز کر رہا تھا میں جہاں جاتا ہوں یہ بات ارز کرتا ہوں لوگوں ہم تو پلے ہی مصطفیٰ کے نام پرے آج جتنے بڑے بڑے خطبہ اور جتنے بڑے بڑے ناتخان ان کو اٹا دے اور ان کو کہے مزدوریاں کریں دوسرے دن لفظ سمجھ جائے گی کہ پانچ سو رپیہ لٹانا کتنا آسان ہے اور کمانا کتنا مشکل ہوا کرتا ہے میں کہتا ہوں جس نبی کے نام پر ہمیں اتنا کچھ ملا ہے کم از کم اس نبی کے نام پر بندہ دنیا کے سامنے ایک بات تو بیان کرتے یہ ہی ہوگا دنیا پیسے نہیں دے گی یہ ہی ہوگا کہ بندے بابا نہیں کریں گے یہ ہی ہوگا کہ کوئی اٹھ کر نعرہ نہیں لگائے گا ہماری عجرت کیا ہے میں رسول اللہ سے جو عجرت طلب کرتا ہوں میری عجرت یہ ہے یا رسول اللہ میں نے جو زندگی بھر آپ کے نام کے گیت گانے کی کوشش کی ہے لوگوں تک جو درد اور حق پہنچانے کی کوشش کی ہے میں کوئی عجرت نہیں طلب کرتا صرف ہاتھ باندھ کر اتنا عرض کرتا ہوں حضور جب آپ قبر میں دیدار کروائیں گے تو دیدار کرواتے ہوئے مسکرابی دیجئے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناسے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے